السلام الرحیم لی خمسطن نطفی بہا حر الوباء الحاتماء المصطفی والمرتزا وبناہما والسیدہ یا اللہو یا محمدو یا علیو یا سیدتو یا حسنو یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی ربنا آمن بما انزلتا واتبعنا الرسول فاقتبنا ما الشاہدین ربنا لا تزک قلوبنا بعد از عدیتنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر سلام ان قولم رب الرحیم یا قاشف القرب عن وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المؤمنین بحق اخیق الحسین یا رب العالمین مجلس اعزا قبول فرمائے میرے اللہ آمین نہیں پیادے جڑا آنکھیں انہیاں دوئیں قبول فرمائے قانیان مجلس دائے تمام انتظام قبول فرمائے حاضرین مجلس دے مرخومین میرے مرخومین بشارتے کے مومن ہومن تاں درجات بلند فرمائے امام الاسر دے ظہور التعجیل فرمائے اللہم صلی اللہ اچھیرے میں پڑھ دے صلوات صالح اللہم صلی اللہ آوزو باللہ ومن شایتاون لہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم صلوات 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 خوشیتو الحمدللہ رب العالمین والاوقبت للمدقین والجنت للمؤمنین وَالنَّاورُ لِلْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اَسْلَاوُ تُوَسْلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَبْلْقَاؤُ سَمِمْ خَمَّا أَمَّا بَعْدَ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ الدَّاولَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم الله وَهَا الرَّخْمَا وَلِلْرَخِيمِ اَلَمَّا حَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِ آدْمَ أَلَّا تَعَبُدُ الشَّيْطَانُ صَلَوَا اجازت ہے جناب ایک وعدہ یاد لیو ہے اللہ بنو آدم کو آدم دے پترہ کو آدم دے دھیاں کو آدم دے نسل کو ایک وعدہ یاد لیو ہے فرمایا اَلَّمْ آَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِ آدْمَ أَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانُ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا شیطان کی عبادت اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِ اور صرف میری عبادت کرنا حازہ سراطم مستقیم اور جو میری عبادت ہے اس کا نام سراط مستقیم ہے وَلَكَدْ أَزَّلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا قَسِيرًا اور اس نے تم میں سے اکثریت کو گمراہ کر کے رکھ دیا اس آیتی چندیم عباد جی میں عمر بالمعروف بھی ہے نئین المنکر بھی ہے عمر بالمعروف ہے میری عبادت کرنا نئین المنکر ہے شیطان کی عبادت نہ کرنا تو اڑے پس ہون دی ہے کوئی کر دے بڑے کر دے چونکہ اس عبادت دے تعلق قیام رکو سجدے نال نہیں عید تعلق چونکہ آخری آیت تم مزاج وے کھونا وَلَكَدْ أَزَّلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا قَسِيرًا اس نے گمراہ کر دیا اس کے مطلب ہے شیطان جسے گمراہ کرتا ہے اور جو شیطان کے کہنے سے گمراہ ہوتا ہے دراصل وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے تو سوال ہوئے ترے امام تے مولا نہ اسا شیطان دے نہ دی کسے جگہ تے مسجد بن دی لی ٹھئی ہے نہ کوئی ہور عبادت خانہ نہ کسے نوویکھے بھی شیطان واسطے مسلح بچاوے سجدہ شیطان نو کرے یا رکوج شیطان نو ذکر کرے شیطان بھی عبادت کون کر دے فرمایا جیڑ ہمارے ڈاڑے علی دی ولایت چھنے دے ہو شیطان دی عبادت کرنے چونکہ شیطان گمراہ کر دے علی توں شیطان گمراہ کر دے کس توں تن چیزیں تو رکھیں لے شیطان ایک ذکر توں ایک سبیل توں ایک صراط مستقیم توں توں نے مجھے نا امید کر دیا میں بھی ناکہ لگا کر بیٹھ جاؤں گا سراط مستقیم کے راستے پر میں آتے جاتے کو سراط مستقیم سے روکوں گا تُسا دیر سارے ہو میں کل ہاں چاہی کشک ہونا بیٹھا یہ لفظ ہین میں رکھول یہ سماتاں دے ساحل نال ٹکڑاو انتاں چار سو چودہ ہیں جی تو جی تو دے بیٹھے ہو ذرا فیصلہ کر کے دسو سراط مستقیم ہے کون شیطان جو روکتا ہے سراط مستقیم تھے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جو عبادت ہے وہ سراط مستقیم ہے یعنی جس عبادت میں سراط مستقیم ہے وہ رحمان کی ہے جس عبادت میں سراط مستقیم نہیں ہے وہ شیطان کی ہے کون ہے سراط مستقیم جی اللہ توڑی زندگی کرے توڑا عقید ہے توڑا ایمان ہے لیکن دشمن نو نال دلیل ہی دے مونی پوندی ہے رسول ہوئے جیڑا علیدہ بھی مولے جہاں دے بارے علی مولا دے انا عابدو من عبید محمد میں مصطفیٰ کے عبدوں میں سے ایک عبدوں عبدوں میں سے غلام نہیں میں مصطفیٰ کے عباد میں سے ایک عبدوں جڑا کہنا کہ نہیں نہیں غلامیں بزید دو ونیے اندھا سوکھا علاج لسے نا وہ کوئی آگ جی مصطفیٰ دی سنت عمل کرنا چاہید ہے یا نہیں کرنا چاہید ہے جی کرنا چاہید ہے انہوں عقود مصطفیٰ آپ نے نوکر کو دھی دیتی ہے تو ہی کہنے نوکر کو دھی دے غلاموں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی ہیں رسالت میں آپ کو الجدہ علی دے بارے پوچھا کہ کیے تو اڈا فرمایا میں بدنہاں اے روئے میں جساماں اے سرے میں جساماں اے سرے میں بدنہاں اے روئے رسول اللہ فرما رہے ہیں انکا علا سرات المستقیم آپ کھڑے ہو جائیں سرات المستقیم پر قائم رہیں لوگوں کو دعوت دے سرات المستقیم کی انکا لتحدی علا سرات المستقیم ہدایت کریں سرات المستقیم کی جانب رسالت میں آپ نے ایک دن پوچھا کبھی فرماتے ہیں کھڑے ہو جائیں کبھی حکم دیتے ہیں دعوت دیں کبھی فرماتے ہیں ہدایت کریں اور کوئی کھڑنے کو تیار نہیں اکیلا کھڑوں سورہ حود میں آیت بھیج کر تسلی دلا دی فرما انہا ربی علا سرات المستقیم ان کی طرف دیکھ نہیں میں جو تیرے ساتھ کھڑا ہوں رسول وی کھڑا ہے تیر رسول رب اللہ ہی کھڑا ہے ان پیچھو بچ دا کاؤنے میں تا اکثر مجالسی چاہدہ لانا ہوں غالی نسیری مشرق قافر اوکو صدہ کر جیڑا رسالت ماب تو پہلے علیکم انہیں جیڑا رسول تو پہلے علیکم انہیں او غالی ہے تی جیڑا باں دیچی نم انہیں اوہو منافق ہے قبرات تو نہیں گئے مرزا بھائی سرات المستقیم پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہے اللہ نے قرآن میں چاہیں تو آپ کی نظر کر دوں کر دوں جی بسم اللہ رحمان الرحیم وَبِعَاہَدِ اللَّهِ اَوْفُ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَقَّرُونَ وَأَنَّاہَدَا سَحْرَاوتِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُصُبَلَ فَتَّفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ فَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فرمایا جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا جو میرے ساتھ ہر گال ہر بندے واسطے نہیں ہوں دی تھی ہر بندہ ہر گال واسطے نہیں ہوں دا پجیڑے انہم آکھ نال سنن دے پہ وہ توڑے لئی میں گال پیا کر دا یہ کوئی واہ واہ کنامان واسطے گلنا نہیں ہو گلنا بھئی یہی کافی ہونی ہے کچھ بھی نہ پڑھاتے واہ واہ کرا کے ٹور گیا نہیں میں کچھ نتیجہ دیونا چانت ہوں جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وَبِعَحَدِ اللَّهِ أَوْفُو وَپُورَا قَرْ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ وَوَوْعَدَى جس کی میں نے تمہیں وسیعت کی تھی وَسَّاكُمْ بِهِلَا عَلَّكُمْ تَذَكَّرُمْتَا کہ تمہیں نصیحت ہو وہ وعدہ کیا تھا اللہ نے کوئی وعدہ کی تا ہوئی اس وعدہ سے تمہیں سوم فرمانے نے کہ بندے ستے ہوئے نے مولا جاکسن کڈا فرمایا جینا مرسن چونکہ جب آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ کیا کرنا تھا یہ مثال طورتے ایک بندے دا ارادہ ہوئے کہ میں صبح اٹھی کے نماز پڑھنی ہے تو اٹھے ہی صبح رہے نو مجھے بعد پشمانی تو ہو سی نا کہ میں تو صبح پنج مجھے اٹھیں ہونا آئی میں تو اٹھا ہی نا ایم جدہ مرسن تا جاکسن پچھے یاد آسی میں تو اللہ نالعالم زاریچ وعدہ کیتا حاج والیون ولی اللہ پرسان اے میں کی کر دا رہی ہیں اور میں آپ نے نہیں کہہ رہیا قرآن نے اوفو بے اہدی اوفے بے اہدیکم تو میرا وعدہ پورا کر میں تیرا وعدہ پورا کروں گا تفسیر اہل بیت کی زمانت سے کہہ رہا ہوں تیرے امام سے پوچھا گیا اللہ کا وعدہ کیا ہے ہمارا کیا ہے فرمائے اللہ کا وعدہ ہے نعمات والی جنت کا اور عالم زر میں اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا علیون ولی اللہ پڑھو گے تو جنت دوں گا علیون ولی اللہ پڑھو گے جب ہی جنت دوں گے اس لئے تو وہ کہہ رہا ہے جو وعدہ پورا کرتے ہیں امانت ادا کرتے ہیں وعدہ وفا کرتے ہیں کیا کر کے فرمایا شہادات قائم کر کے پورے قرآن دیکھو محمد رسول اللہ تک رکھ مجھنا انہو دو گوہیاں آدھیں اندہ نائیں شہادتین کیا کر دیں لا الہ الا اللہ شہادت محمد رسول اللہ نائر علاہ چھوڑو تا شہادتین پورے قرآن اچھ اللہ شہادتین بھی ذکری نہیں کیتا تاقید کیتی ہے شہادات دی وَأَقِيمُ الشَّحَادَاتَ لِلَّا اللہ کی خاطر شہادات کو قائم کر شہادات کو چھپا نہیں جو شہادات کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے امانتیں ادا وہ کرتے ہیں وعد وفا وہ کرتے ہیں جو شہادات قائم کرتے ہیں پھر آگے فرمایا وَاللَّذِنَهُمْ عَلَىٰ صَلَاطِهِمْ يُحَافِزُونَ جو شہادات قائم کرتے ہیں وہی تو ہیں جو اپنی نمازوں محفوظ کر لیتے ہیں اولائے کفی جنت مقرمون اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں باعزت رہیں گے بات پسند نہیں آنڈی تخیرے رسولی جنہ علی پڑے ہاتھا کنہا کچنگا نہا لگ دا اللہ کیا کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر وہ وعدہ جس کی میں نے تمہیں وسیعت کی تھی میں نے تمہیں وسیعت عمل کیوں نہیں وسیعت کوئی بھی کرے نہ بھامیں عابد ہوئے بھامیں گنہگار ہوئے بھامیں عالم ہوئے بھامیں جاہل ہوئے بھامیں سید ہوئے بھامیں غیر سید ہوئے لدیم جی میں وسیعت تے عمل واجبے ٹکے دا بندہ وسیعت کریتا ہوں دے تے عمل واجبے علی دی ولایت دی وسیعت اللہ کریتا مستحبے اللہ کرتا مستحبے سلح علی محمد عالم یعنی میں وسیعت کرنا ہمیں دو ٹکے دا بندہ میں وسیعت کرنا تو اس تے عمل واجبے اور پیغمبران جب رخصت ہوئے نا انہوں نے وسیعت کی تھی نماز نہ چھوڑنا اللہ نے وسیعت کی تھی علی نہ چھوڑنا شیال موڑ میں پڑھ دا بیٹھا ہم ہی ہوئے تک بندہ بولا ہے حساکی جی علی انو علی اللہ مستحبے یا واجبے میں کہا یار ہر کسے دا پڑھا کی دا نظریہ کسے تے کوئی جبر کوئی نہیں زور کوئی نہیں میرے نزدیک علی لازم ہے چونکہ واجب اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد ادا ہو سکے نماز نہیں پڑی تا پچھلے پڑھ سنگلن روضہ نہیں رکھا تا پچھلے رکھ سنگلن حاج نہیں کیتا تا پچھلے کر سنگلن علی آپ کو پڑھنا پوسی میں کہا جی جناب دے نزدیک کیا ہے بہان لگے میں کہا میرے کل تا پچھلے تو ہی تا داس جی مستحبے میں کہا جی جیڑی ڈاڑھی رکھائی ہوئی اے جی واجبے میں کہا تیری مریگہالی تھائی مک گئی ڈاڑھی آلے جہنمی چمین ڈکھینہ علی آلہ جہنمی تو ڈکھینے اللہ ڈاڑھی آلے ناال جنت دوادہ نہیں کیتا علی آلہ ناال جنت دوادہ کی جو میں نے تمہیں وسیعت کی تھی وہ وعدہ پورا کر وہ وعدہ کیا تھا بولو بھئی کوئی جبر کوئی نہیں کسے ہور بندے دے نزدیک کس وعدے دی کوئی ہور تفسیر تدسے مخلوق سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ علی ان ولی اللہ پڑھنا آگے فرما رہے ہیں وَانَّهَادَ سِرَاتِ مُسْتَقِيمَ جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ولایت والا وہ پورا کر یہی میری سراتِ مُسْتَقِيمَ یہی میری سراتِ جس عبادت میں سراتِ مُسْتَقِيمَ ہے وہ تو اللہ کی ہے جس عبادت میں سراتِ مُسْتَقِيمَ نہیں وہ رحمان کی نہیں شیطان کی ہے چونکہ شیطان ہے جو روکتا ہے علی سے شیطان کسے روکتا ہے میں نے آیت پڑھئے بابا شیطان روکتا ہے علی سے کیوں روکتا ہے خود اس نے آدم کا انکار کیا ہم سے علی کا کرانے جا رہا ہے خود اس نے آدم کا انکار کیا آپ سے کس کا انکار کرانے جا رہا ہے کیوں کروانا چاہتا ہے اِنَّمَا يَدْءُ حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّحِيرِ وہ چاہتا ہے مجھے جہنم میں بوریت نہ ہو وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے وہ تو تمہیں اِنَّمَا چونکہ حسردہ مفہوم دیں دیں نا اِنَّمَا يَدْءُ وہ تمہیں بلاتا ہے ہِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّحِيرِ اس لیے بلا رہا ہے وہ تمہیں اپنے گروہ کو کہ میرے جہنم کے ساتھیوں میں اس کے مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں شیطان بلا رہا ہے اور وہ اس کی آواز پر لبے کیے جا رہے ہیں اس کی بھی میں نے ایک آیت ڈھونڈ ہی لی کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں شیطان بلا رہا ہے وَاِذَا كِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّا قَالُ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا عَوَا لَوْقَانَ الشَّيْطَانُ يَدْءُهُمِ لَا عَذَابِ السَّحِيرِ قرآن کہتا ہے جنہیں شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہے ان کی ایک نشانی ہے کیا جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جسے اللہ نے اتارا تو جواب میں یہ کہتے ہیں جی اببا جی حضور ایسا نہیں کرتے تھے کہا لُبَلْ نَتَّبِعُو ہم نہیں پیروی کریں گے مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ہم نے اس طریقے پر باپ دادا کو نہیں پایا رسول اللہ دعوت دیتی اے نا کول لا الہ الا اللہ بندے آدھان کنٹ لا الہ الا الہ سی جان دے نہیں سڑا پیوں نہ پڑ دا بندے آدھان جی سڑا پیوں نہ پڑ دا مکے دے مشرک آدھان اببا لا الہ الا اللہ نہ پڑ دا مدینہ دے کافر آدھان اببا محمد رسول اللہ نہ پڑ دا اتھاں کئی منافق و دی آدھن اببالیون ولی اللہ ناف تو براہ تو نہیں گئے میرے زامین یہ میری صراط مستقیم ہے کونسی جو وعدہ کیا تھا بس وہی پورا کر دے جو وعدہ کیا تھا ہم نماز میں کہتے ہیں نا اہد نصرہ تل مستقیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی اب مدد مانگنے کے لیے یوں نہیں کہ اٹھا کے چلے جا اور وہ کر دے گا وہ کہتا ہے وَسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَسَلَابِ اکیلِ نَانا سبر اور سلات کو لے کر آنا تیرے امام سے پوچھا گیا یہ سبر کیا ہے یہ سلات کیا ہے فرمایا سبر سے مراد رسول ہے سلات سے مراد شہرِ بطول ہے سبر رسول ہے سلات کیا کوئی دن یہ نماز فرسی سے باندھا لفظے اصحی نماز ہی سڑھنے اردو چیتے سریکی چیتے پنجاب بیچھی سلات کو ار بیچ کے آ دن نماز کو سلات آ دن نماز کو سلات آ دن نا سلات اور سبر کے ذریعے مدد طلب کر اگر ان میں سے ایک ہوگی اور دوسرا نہیں ہوگا اب سبر ہوا رسول نماز کون تھوڑا دیئے میں جیڑے بنا گرہمر نو سمجھ دیں نا اگر پیادے وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ پیچھے تذکرہ دو کا ہوا تو اگر دونوں مراد ہوتے تو پھر اِنَّهُمَا لَگْنَا چاہیے تھا اِنَّا ہَا اِنَّا ہُو ہوتا تو ہُو کی ضمیر سبر کی طرف لوڑتی چونکہ سلات مہننس لفظی ہے اس لئے حاق کی ضمیر سلات کی طرف لوڑ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے نبی اتنا مشکل نہیں علی بڑا مشکل ہے نبی اتنا مشکل نہیں علی بڑا مشکل ہے ہاں مگر ان کے لئے نہیں جو خشو و خضو کرنے والے ہیں جبرا تو نہیں گئے میرے ساں بھائی میرے نال وعدہ پورا کاریا یہی سرات مستقیم ہے یہ جیڑا سالہ رشتہ ہے نا ذاکران دا ہوندے بانیا نال بانیاں دا ہوندے ذاکران ایک رشتہ ہے نا یہ بڑا عجیب رشتہ ہے بانی ذاکر تے درود ہی پڑھ دیں لانت ہی کر دیں میں حق تا سچ پہ آتا دا سال جو جہاں دے کل پڑھا سیتے ایک سال نہ آوے آوان یہ تاہیویں درود پڑھ کے گیٹ کھلے سن جی آیا نو لکھ لکھ واری اللہم سلے علا محمد وار نا آوے تے کوئی پچھے فیلانہ نوی آیا لانتی جو ہاں میں ایک نکتہ دیونا چاہنا میں تورے حسامن بستگل نہیں کی تھی بڑا دقیق و امیق نکتہ دیونا چاہنا سواب العامال و اقاب العامال شیخ صدوق دی کتاب اسی جگہ فرمان ہے تیرے ستویں امام دا فرمان ہیں کہ کچھ نمازی نماز پڑھتے ہیں کچھ نمازی نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں رکھتی آگے فرماتے ہیں کچھ نماز پڑھیں تو اللہ کی لانت نہیں رکھتے کچھ پہ رحمت کچھ پہ اب جن پہ لانت ہو رہی ہے انہوں نے وضو بھی کیا ہے تقبیرت العرام بھی قیام بھی رکو بھی سجود بھی سب کچھ ہے پتہ نہیں کیا نہیں ہے آپ ذرا اس نکتے کی طرف لوٹیں کہ بانیان کچھ پہ درود کچھ پہ لانت اللہ بھی کچھ نمازیوں پہ درود کچھ پہ لانت بانی کیوں لانت کرتا ہے نہ نہیں اس بات پہ نہیں نہ نہیں صرف وعد خلافی پہ بھی نہیں یارو مولادہ فرمان ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو بھی ارادے کے ٹوٹنے سے سیکھا سمجھا ارادہ ٹوٹ سکتا ہے ہوتا ہے نا بانی بھی مجلس کروانے ہیں دہی کے لئے پہلے کینسل چکرنے ہیں کوئی بڑی گال نہیں اس طرح ذاکردی بھی مجبوری بڑھویں دیئے لانت بانی تہاں کر دے وعدہ ہوئے چار سو چودہ چک وعدہ ہوئے چار سو چودہ چک دا تے زاکر صاحب گوجرے چپڑ کے پیچھا ہٹ ونین بانی لانت کر دے وعدہ میرے نالا اتھا پڑھے اس اتھا نس پڑھا اللہ نمازیاں تے نمازی چلانا تیمازتے کر دے وعدہ میرے نالا اکامتی چپڑھے اس نمازی چلانا وعدہ میرے نالا اگر دیکھو علی و علی اللہ پڑھن دا اللہ نہیں آکھا تو پھر کلمتی چھوڑ اللہ آکھ ہے تو اللہ دے سامنے پڑھ آگے پتے کیا کہنا ہے وَأَنَّهَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَا تم وہی وعدہ پورا کر یہی میری سیراتِ مُسْتَقِيمَا فَتَّبِعُوہُ اسی کی پیروی کرنا باقی راستوں کی پیروی مت کرنا باقی راستوں کی پیروی مت کرنا وگرنہ یہ تمہیں میرے راستے سے ہٹا دیں گے اتنے مسئلہ ہے جیڑا علی و علی اللہ نہیں پڑھ دا نا وہ باقی راستوں کی پیروی کر کے بہاں نہ کر دیں ہو جی میں نے فلانے مولوی اکھیں نہیں پڑھنا کہ ہی میں ہے جی میں میں آکھا یار میں آدھا پیاں موٹر بہے تھے تو والا نمبروان ندیم کچھ آکھا یا اپنے سادات عزام کو والا نمبرو یار ہے کہ کوئی بندہ بھیج دیو تو میں لے کے آوے نا ایک سن ٹھیک ہے شاہ جی آجاؤ کوئی نشانی جناب ہو جی کالک اپنے حالہ منڈا آ رہے ہیں میں پچھا ودا آمی جی کوئی کھڑا آئی نیلے کپنا آلا میں اندھے نال چڑھ کے لگا گیاں اوہ پتہ نہیں کدھرے دا کدھرے لے کے چلا گیاں تو میں پھر فون کی تا یار چھنگی کی تیجے میرے نال اے اکشن شاہ جی غلطیاں آپڑیاں گلے دوستان تے اساں کونوں آتھا ہاں کھالے کپنا آلے دا تو ساں نیلے آلے دے مگر لگے کیوں ہو بندے میدان قیامت جوان کے رسول کو آکسن اساں فلانے ملاندی تقلید کی تیجے یوں آکھا یلی نپڑ اگو رسول آکسی جیدہ میں آکھا ہاں میں قرآن تے اہل بیت چھوڑی وینہ تو ملاندے پھر چھوڑو را کیوں ہو اور پھر چھوڑے میں آکھا ہاں نیرین کعبہ کا خلا کا گھر سمجھتا ہے علی جاہل سوائلی کی عبادت کا پر ہوتا کر نہیں سائل سوائلی سوائلی نہیں عبادت کا سراہت باہ نہیں سکتا باہت علی ترکتا ہے سجندت شاہل ابو طالب دے گھاروی علی مولا آندھا نا وطی علی رہندہ تے آپنے حجرے چی ٹور جاندہ پھر بھی علی رہندہ یہ دی وجہ کیا ہے بھیجا کعبے چس شہادت مسجدی چھ اتہیدے دکھا مانواز تے کعبے ونین علی ندھے راوے مسجدی چھامین علی ندھے راوے حیدری بھیے آلے امتحانی چھوو باندھے جاندی احفے کلیر ہووے کلندر دے نارہ وہ مرینڈے جاندی ولایت کلیر ہووے علی چھوڑوا مانواز تے نا بندے بہانے بڑھے ہی ودن فلینڈی کتنا بھیج کوئی نہیں فلینڈی مولوی صاحب نہیں لکھا لال شہباز کلندر پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے گلی مقا دیتی ہے اونا لکھے ہار آو کتاب کے خالی از زکر علی بواد لاؤ نت براؤ کتاب کے شاہب کتاب کن کلندرہ دے ہارو کتاب جہن دے چھوڑوا علی کوئی نہیں او کتاب دے ہی لانا دے اونا لکھانا لے دے ہی لانا بہت شکریہ ہر آن کتاب ہر آن کتاب کے خالی از زکر علی بواد لانت براؤں کتاب کے صاحب کتاب کن ہر وہ کتاب کے جسم علی نہیں اس کتاب پہ بھی لانت ہے اس کے لکھنے والے پر بھی لانت ہے بولا تودے عقید سلامت رکھے اوکھا وقتیوے بابا بچا لو نسلا بچا لو علی کوئی نہیں تا کچھ بھی کوئی ایک اکبر ہے بی آسغر ہے ان دویں بھرا واللہ میں کچھ اور ہی پڑھنا آئی لیکن بانیان دی کوئی حسرت ہوندی ہے نا انہاں دو کوئی رابطہ ہوندے ہیں ساہیاں نال مالکہ نال فلانا ذاکر آسی میں فلانا مسحب پڑھویسا فلانا آسی میں فلانا مسحب انہاں حکوم نہیں تھے چلو میں تعمیل کر چھونا مزا جنج فرکے مزا جنج میرے کوئی پوچھونا تا نفاساتیچ نفاساتیچ اکبر اصغر ہے برداشتیچ اصغر اکبر ہے اکبر کی ہے چونکہ امام زین بادشاہ جیڑی بھیجان دی ترتیب ہے ہی نا جیڑی میدان بھیجان دی ترتیب ہے ہی اس میارت رکھی کہ جس ہیچ برداشت ہی انہوں دیر نال بھیجیس جس ہیچ برداشت کوئی نہیں حسین انہوں پہلے بھیجے حسین لٹھ ہے اکبر ہیچ برداشت کوئی نہیں اور اصغر ہیچ اتنی برداشت ابباس تو ہی زیادہ برداشت بداہر حسین دا ساراں تُو چھوٹا سپاہی اصغر لیکن باتیں نچ منجھ کے دیکھ ساراں تُو وڈا سپاہی اصغر جیڑا ہتھیار اصغر واسطے چایا گئے اے ابباس واسطے بھی نہیں جایا گیا سادات و مومنین اکبر پہلے پار میدان نچ گیا ہے تے جا کے نا پچھے واپس آ گیا ہے بابا بابا ہیک گھٹ پانیوں میں شالہ پوتر منگے پیو کل ہوئے میں اکثر جنہ کربل آوے نا میرے بچے نال ہونے بچے نال ہونے تو بچے فرمائشت کر دیں نا اے کھانے ہو پینے باید اکبر دا بابا تو آپنے شہر پوتر کو پانی نہیں دے سا حسین فرمایا اکبر زین تے جھک میری زبان اپنے موج پا اکبر بابے دی زبان موج پا کیا دے بابا تو جیندہ کی میں کھڑے ہیں تیری زبان تو میری زبان نالوں بھی زیادہ خوش کے حسین فرمایا جا نانا پیویسیا حتیٰ کہ اللہ میں مجلس ہی لکھیں کہ بابے دی انگوٹھی اکیقہ لینا حسین میں موج رکھیے اگر برداشت ہون دی تا ولینا واللہ ہی تا زبان موج نا رکھ دا انگوٹھی موج نا رکھ دا اے ادم برداشت ہون دی دلیلیں کہ اکبر اچھتنی برداشت کوئی نہیں میں باوزو کھنا علمہ دے مابین بارویں دی کرسی لا رکھی لیں میں کو غیبت قبران دی قسم اکبر پہلے پہر پیو کل پانی منگائے اصغر پچھلے پہر ماں کلی نہیں منگائے اکبر منگائے اصغر ماں کلی میدان اچنا پیوہ کے منگ بابائیں میرے اکبر دی قاتلیں اکثر اس طرح ہوں دے جیڑے مہمان نواز سارے مہمان نواز ہو ندیم جی میں مہمان ہے بیٹھے ہوں میں نا تو بندہ مہمان دی توازو کر دے بچے آ جائیں تو بندے کوشش کر دیں بچے گھر جاؤ وہ کیوں جملہ سمجھیں بچے نو پیاس نہیں ہوں دی لیکن جنا پانی کو دیکھے آئے 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 لگ جان دی یہ بچے آ دے پہلے میں نو دے ہو پہلے پہلے میں نو دے ہو اس طرح آ دے نا پیوہ کھڑا آ دے اصغر پانی منگ آ دے بابا منگ دا ہاں پر ایک میرا جائز مطالبہ اس ہے نا دے کیڑا آ دے بابا مل پوے تا پہلے توں پیوے کوئی پتر چنگا ہوئے نا تا بندے آ دن پتہ نہیں کیڑی ماں دا کھیر پیتے سا جان دے اصغر جیاں پتر ہیوں دے ماں دا کیا حسلہ آئی چار سو چودہ چکلے دا دار ہو مہتم دار ہو گلی چھ لڑائی پہی تھیندی ہوئے نا مردہ ندیم گلی چھ لڑائی تھیندی پہی ہوئے دے کسے دا چھے سال دا پتہ رکھے اما میں ویکھ لیں کون لڑ دا پہ ماں دروازہ بند کر کے اگے کھڑ رہا دی میرے پتر تو نہ جا مت نہ کش تینو آکے لگے تو حسلہ تریکھ ماں دا بار ہو تیر پہ چل دن ماں تیار بیٹھی کریں گے تمو تمو رکھ کے بیٹھی آ دیئے ہتھے رو لائے اتھا نہ رویں اتھا نہ تے چاہ کے آ دیئے کھنو آنگ سامنے آ گئی آج یہ نراز نہ تھیویں آج پیو بڑھن کے نچا آج ہوں میں چاہ جیویں ماما چاہ نین جنہاں دے چھوٹے بچے ہوں ہیں او بچے جیڑے سکول ہوں ہیں چار سو چودہ چکلیاں میرے دو بچے سکول ہوں ہیں جنہاں گھرانچ بچے سکول ہوں ہیں کدے بچے ناشتہ کارکے نوانیے مار ناشتہ یا کھانا بے گی چھو راک چھوڑے اتھا ر دو دے کے آدھیا بکھ لگی تکھا لویں ترے لگی چوب گھر کے بیٹھا نرامیں پانی مگ لویں میرے تو پہلے میرا وڈا بھئی میرا مان بھئی نجم پڑ گے کاربلہ میں یہ وین کیتا یہ دویں بادشاہ دا کر کٹھے بچے ہیں نجم آئی تے بھئی وسیم باس بلوچ کہ ہک بھائی دے گلہ کے رو گئے ماں آخری دفعہ پہی ٹرین دی ای بیا تا کچھ نہیں پھر دی اتنا قریب ہے یہ جا حسین دے خبے موڑے تے ہاتھ رکھا ایسا موڑے تو اب آدھا لڑ جا کے اتھو ملا کے آدھی اچھا بڑا ہی منجھے گرمی ڈاڑی ہے ادھی اچھا بڑا ہی منجھے میں میں ڈانہ رند پہ رہے خبے موڑے تو اب آدھا لڑا ہی موڑے تو اب آدھا لڑا ہی جبرائیل پراندہ پی چھاں کرے سی آسمان کو بتالتہ ٹکڑا سایا کرے سی پچھنا لی گالے میں پیو آمی میں اوہے چھاں وہاں جیویں پیو چھے میں سیادہ دائی نے کیوں چھوائی آدھیے تاڑی کس میں میں راج گھڑی ٹھاں کوئے میں میں چاندیاں میدان ویڈا تیسغر میں رو دیکھے ہی تا ساراں تو چھوٹا لیکن سب تو گہرا لکھا مسغر دی ماہود دائے چار سو چودہ چکلے حسین سارا نیل آشا چینڈا رہے اکبر کو چینڈے آتے کو یاد نہیں سکی تا کاسم کو گھلے نہیں آتے نو یاد نہیں سکی تا اس جے نا دے چینڈا اوہے لے ہوا آہااہاا جن میں اسغر وست پاڑی कاربلا دے جتنے شہی دن اکبر دی برچی کٹھیے سلیکن لگ دی نہیں نتھی قاسم دے ٹکڑے چائنے سلیکن تھین دے نہیں نٹھے اب آس دے بازو چاکے ہاں نہ لینے سلیکن کٹیں دے نہیں نٹھے بے چائید اسغارے جیدہ تیر حسین آن دے ہی نٹھائے ہاتھ کھول ماتمیت ہاتھ کھول ایک کار بلا دے جتنے شہیدن حسین زانو ٹکا یہ میں اکبر دے باستے نجم پڑھ دا پی آئی حسین گرد صاف کی تھی فرمینین میرا اللہ ممنونے میں تیرا ممنونہ کہ وہ ایک شہید اسغارے جیندہ شکریہ آدھا نہیں کر سنگا اجا کریندہ ودہائی جو بابے دے ہتھاں دے تلپھائے حسین تلے ڈیٹھائے اسغار چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کیا دے بابا میں معافی مانگنا سیادہ دے کیا معافی آدھے بابا ماں کھاں بابے کل خامن لگے آدھے بابا تیر وڈہاں اگلی گال مات میں نال آخری وین او میری اماما بھین دھییا اے محرمی چیتے تساں سغار سنیں اے سارا سال سننیا آؤ لگدائی میں جی میں پہلی دفع پہیاں سننیا ماں دی کسمات بچڑا ترے دفع کٹھائے ماں ہی کو وین نہیں کیتا جائے کو رسول دی دھی دے دخمی ہاتھ دے دردے ہاتھ کھولے دے ماتم کرے بچڑا کٹھائے ماں وین نہیں کیتا اسغار دی ماں چادر دی تیے وین نہیں کیتا رسیاں پا دیا وین نہیں کیتا ستاوی شعر چپ کر کے لگی آئی ہناب کا شعر آئے پے کی گلی آئیے رباب اٹھو دلتھیے اسغار دی سانگتے تلے آکے آدیے ہون مانگ پانی میڈا چانے بچڑا میڈا پے کان شایر جو آگئے تیدے ماما دا گھار جی جی یہ مجلس ہلا محول نہیں ہے تو مہرم ہلا محول بن گے ماتم اسغار دی ماں آئی بیٹھی ہوئے مانیا ماما بھینہ کہیں دی جھولی جب پوتھ رہے تا سجے سماؤ اسغار دی ماں دی لوری پنا دکسیں سارتے ہاتھ آجاوے لالیا سغر جھولا تیرا جھولا کیوں رسا کیا اے ماتو آجاو میں جھول مدالا میں سیاد زاکرہ یہ یکے مات میلہ دیڑا اگلے وین تے سار داماتم کرے شالہ زریچ ہاں تھاوے اسغار دی ماں دو اکبر دی ماں دیے حسنا کار پتر تا میں ویڈی تاہے اتاہ دیکھا دیے امڑی ناراج کے جایا بینہ ناراج کھڑایا وچ سارے سار داماتم کرو آجاوے تینوں پڑ کے نکڑی دا خط سنا وان آجاوے لال سا لولید سلو مید موسیقی